بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامین میرا آج کا ٹوپک ہے توکل کیا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے مجھے اللہ پر مکمل یقین ہے مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کیا یہ الفاظ اپنے موں سے ادا کر دینا توکل ہے نہیں بلکل نہیں بلکہ خود کو اللہ کی رضا میں ڈال دیں خود کو اللہ کے سپرد کر دیں اپنے معاملات کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں گی آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں وہ پروردگار آپ کے کاموں میں لگ جائے گا پھر نہ مانگنا پڑے گا نہ گلے شکوے رہیں گی اس بات کو ایک کہانی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں سامین چند دن پہلے میں نے ورڈس اپ پر ایک پوسٹ پڑی جو مجھے تو اللہ پر توقل کی مکمل تشریح لگی اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں جی ایک بار احمر نے آفیس سے واپسی پر سوچا کہ گھر والوں کے لیے فروٹ خرید لیتا ہوں وہ مارکیٹ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے بلکل تازہ پھلوں سے بھری ہوئی ریڈی کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس نے چند منٹ انتظار کیا جب وہاں کوئی نہ آیا اور وہ آگے بھڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک کارڈ پر پڑی جو ریڈی کے اوپر رکھا ہوا تھا اس نے وہ کارڈ اٹھایا اور پڑا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا میری ماں بیمار اور ضعیف ہے اس کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے مجھے سارا دن بار بار گھر جانا پڑتا ہے ریڈی پر ریٹلیس پلٹک رہی ہے اور ترازو بھی پڑا ہوا ہے آپ کو جو چاہیے آپ اس کا وزن کریں اور جتنے پیسے ریٹلیس کے حساب سے بنتے ہیں ریڈی پر رکھیں گئے گھتے کے نیچے رکھیں اور چلے جائیں آپ لے کر جا سکتے ہیں احمر نے دو کلو سیب اور دو درجن کیلے لیے تولنے اور پیسے گھتے کے نیچے رکھنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گیا لیکن اس کا ذہن اسی کارڈ اور ریڈی پر ہی تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کون ہے یہ انسان جس نے آج کل کے دور میں انسانوں پر اتنا بھروسہ کر لیا کیا یہ انسانوں پر بھروسہ ہے نہیں یہ تو رب پر بھروسہ ہے یہ تو اپنے مالک پر بھروسہ ہے اس رب پر بھروسے کی کہانی ہے یہ تو جو کن کہہ دے تو فیہ کن ہو جاتا ہے گھر جا کر فریش ہونے کھانا کھانے اور کچھ تیر ریسٹ کرنے کے بعد احمر پھر گاڑی لے کر اسی ریڈی والے کی تلاش میں نکل پڑا اور اتفاقا احمر کو ایک شخص وہی ریڈی بالکل خالی واپس لے کر جاتے ہوئے نظر آ گیا اس نے اسے آواز دی تو ریڈی والا بولا بابو جی آج سارے پھل ختم ہو گئے ہیں احمر نے کارڈ سائیڈ پر پارک کی اور اس شخص کے پاس آ کر بولا میں پھل لے گیا تھا دوپہر میں اور پیسے بھی میں نے رکھ دیئے تھے ریڈی پر گتے کے نیچے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا ماجرہ ہے وہ شخص احمر کو بتانے لگا میری ماں ضعیف ہے اور بہت بیمار ہے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے ایک دن میں اپنی ماں کے پیر دبا رہا تھا اور میں نے کہا ماں آپ مجھے ریڈی لے کر ہوگا ماں نے میری فروٹ سے بھری ریڈی کی طرف دیکھا اور کہا جاؤ اسے لے کر جاؤ بازار میں چھوڑاؤ ساتھ وہ سب کچھ اوپر لکھ کر رکھانے کا کہا جو میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے میں پریشان ہو گیا میں نے کہا ماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں چوڑ ڈاکو تو چند گھنٹوں بعد ہی یہ سب فروٹ ریڈی کے ساتھ لے اڑیں گے لیکن ماں نے ڈانٹ دیا اور کہا اللہ پر بھروسہ رکھو وہ مالک ہے رزق دینے والا ہے آتے ہوئے تین بار آئیتل کرسی پڑھ کے ریڈی کو اللہ کی سپورد کر کے آنا میں نے ایسا ہی کیا آج دو سال ہو گئے ہیں میں روز صبح اٹھ کر منڈی جاتا ہوں پھل لاتا ہوں ریڈی پر رکھ کے بازار چھوڑاتا ہوں آئیتل کرسی پڑھنا میں کبھی نہیں بھولتا اور دیکھ لیں یہ سارے فروٹ جیسے آج بگے ایسے ہی روز ریڈی خالی ہوتی ہیں اور پیسے اوپر گھتے کے نیچے پڑھے ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی ماں کے لیے توحفے تہائف اور کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ جاتا ہے ایک بار ایک دکٹر اپنا کارڈ رکھ گیا کہ ماں کے علاج کے لیے میری مدد کی ضرورت ہو تو رابطہ کر لیں ایک بار کوئی ماں کی دعائیوں کے پیسے رکھ گیا ایک بار ایک بچی ماں کے لیے پلاؤ کا ڈبا رکھ کے گئی یہ ماں کی دعائیں اور اللہ پر بروسہ اور آیت القرصی کی برکت ہے زندگی بہت سکون سے گزر رہی ہے میں رب کے حکم پر ماں کی خدمت کرتا ہوں اور وہ رب میرا کام کر دیتا ہے احمر جب وہاں سے اٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے میں نے جب یہ کہانی پڑی تو دل رو رہا تھا اور اشک بار آنکھوں سے میں سوچ رہی تھی کہ جب بندے کے اپنے رب کے ساتھ تعلقات اور رابطے مضبوط ہو جائیں تو دنیا والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سامین کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ سٹوری کیسی لگی سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ